برام اصلاحات کی ہمارے جو اسٹریٹیجک انیشیٹیز تھے اس کے تین مین پیلرز تھے نمبر وان کہ ہم کچھ سٹرکچنل ریفارمز کریں گے سٹرکچنل ریفارمز کے اندر ہم کچھ لیجسلیٹف چیزوں کو بھی ایڈ کریں گے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد ہم اپنی کپیسٹی کو بیلڈ کریں گے اور اس میں ان کو آئی ٹی کے ساتھ ان کی ویلیو ایڈیشن بھی کریں گے اور تیسرا یہ تھا کہ ہم کمیونٹی کو انگیج کریں گے یہ آئیڈیاز کس کے تھے وزیراعلا پرویس خٹک صاحب کے عمران خان صاحب کے یا پھر آپ کے ہر پرٹیکل پارٹی کی یہ خواہش ہوتی ہے اور اس گورنمنٹ کی بھی تھی کہ وہ لوگوں میں کیسے بہتر لائنڈ آرڈر اور ان کو انصاف کا اور تحفظ کا احساس دلا سکے تو گورنمنٹ نے جو مجھے خواہش اظہار کیا کہ ہم اس صوبے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے پھر کچھ چیزیں بنائی اور ساتھ ہی ان سے پھر ریکویسٹ یہ کی کہ اس کام کرنے کے لیے آپ مجھے آپریشنل اٹانومی دیں گے آپ میرے معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے تھوڑی بہت تو کرتے ہوں گے یہ اگر کوئی سو پرسنٹ سے مائنس کوئی ٹین پرسنٹ ایک سو دس پرسنٹ میں کہوں تو ایک سو دس پرسنٹ کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے جتنے بھی وہاں پہ اضلاع کیے مجھے سیریسلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے کوئی انٹرفیرنس کا ایشو نہیں تھا کیونکہ میرے کارڈز میں پہلے ہی شو کر دیتا تھا کہ یہ میں اس طریقے کے ساتھ چلوں گا اگر قابل قبول ہے تو وہ رکھے آپ کا بطور آئی جی کے پی کے انتخاب کس نے کیا وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب نے عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب تو آپ کو پنجاب ہی میں رکھنا چاہتے تھے جب یہ گورنمنٹ ان کی آئی تو مجھے ان کے جو وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی ٹیلی فون کیا کہ اور باقی لوگوں نے عمران خان صاحب سے میری اس طرح کی کوئی واقفیت نہیں تھی نہ میں ان کو ملا ہوا تھا نہ میں جانتا تھا میں نے گورنمنٹ کو جو بھی ان کے کابرین تھے میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی آپ تھرو پروسس آئیں گے جس طرح کا طریقہ کار ہے کہ پلوٹیکل گورنمنٹ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ فیڈل گورنمنٹ کو کہتی ہے فیڈل گورنمنٹ پھر پروینس سے نو سی لیتی ہے وہ اگر ہو گیا تو سو بسم اللہ نہ ہوا تو آپ میرے سے پلیز دو نوٹ ایکسپیکٹ کہ میں اس کی پیروی کرنی شروع کر دوں کہ مجھے آپ لگا دیں پنجاب میں ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ رہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے آخر پنجاب اور کے پی کے کے مسائل میں کتنا فرق ہے پنجاب کی بھی الحمدللہ جو پولیس ہے اس کے اندر بھی بڑا پوٹینچل ہے آپریشنل اٹانومی بڑی امپورٹنٹ ہے رولز یہ کہتے ہیں کہ ایس پی یعنی ڈی پیو کی پوسٹنگ سے لے کے آن ورڈ تک رولز آف بزنس میں وہ چیف منسٹر کا پراؤگٹیو ہے تو وہاں پر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ادھر آکے جو سب سے بڑا پرسپشن اچھا یہ بیلڈ کیا ہم نے وہ یہی تھا کہ اسپیکٹر جنرل کی حد تک تو گورنمنٹ کا پراؤگٹیو ہوگا کہ وہ لگا دے لیکن جو اگلے معاملات ہیں وہ پھر اسپیکٹر جنرل کرے گا تو کیا ٹرانسفر پوسٹنگ آپ خود کرتے ہیں سو فیصد اپ ٹو اڈیشنل آئی جی رینگ جس طرح ہمارے آرمی اسٹیوشن میں ہے لیکن پھر بھی سیاسی دباؤ تو ہوتا ہوگا ایک پولیس والے نے ایم این اے کے والد سے جھگڑا کیا تو آپ نے اسے بدل دیا غلطی کوئی بھی کرے گا ادھر سے بھی کریں گے ادھر سے بھی کریں گے تو غلطی غلطی ہوگی غلطیاں میرے سے ہوگئی ہوگی ہماری فور سے بھی ہوگی لیکن all these are totally unintentional اگر ہوئی ہوگی اگر آپ میرے سارا دن در آکے بیٹھ کے دیکھیں گے تو there will be hardly any politician or minister who would be coming to my office حیلکاروں کی حوصلہ حفظائی کے لیے نقد انعامات تقسیم کی ہے یہ صرف بی ڈی آئی پی کو چلال کرتا ہے چاہے وہ منسٹر ہو ایم پی اے ہو سیون سرونٹ ہو کسی کو بھی ہو اپنے پولیس آفیسز کو بھی ایج کر لیتا ہے اس نے اپنے شوق سے خود ایک کیمرہ جو تھا این اے کے اوپر بھی لگوا ہے وہاں سے ساکت نفسی ریکارڈنگ خیبر پختونخواہ پولیس کے شہداء کے ناموں کی فیرست ان کے دفتر کے باہر آویزہ ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ میں شرکت کی ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی صلاح الدین نے بریفنگ دی یہ ہمیں ایک فورن ڈونر آئین ایل والوں نے دی ہے چوبیس تو بارہ جو ہیں وہ ہماری کریڈیا نے باہر کی بنی ہوئی ہے اور جو باقی بارہ ہیں وہ انشاءاللہ ہماری ایچ ایٹی بنائے گی اس سے پہلے تو عام طور پر روسی یوز ہوتی تھی اس زمانے کو مینج کرتی تھی اب ہمارا جو ملیٹنٹ ہے وہ اور طریقے کے ساتھ وہ کرتا ہے یہ جو ایک اپی سی ہے اس کی کتنی قیمت ہوگی وہ تقریباً دس سے بارہ گروہ تک ہوگی یہ کہاں بھیجی جائیں گی چوبیس اپی سیز جتنے بھی بارڈر ایریاز ہیں ٹرائبل بیلز کے ساتھ ہیں اور جو زیادہ ملیٹنٹ انفیسٹیڈ ہیں جہاں پہ ہمارے اوپر بہت حملے شملے ہوتے رہے ہیں یہ وہاں پر جائیں گی اور وہیں پہ اس کو کریں گی پولیس لائن پشاور پہنچے سی سی پیو پشاور محمد طاہر نے استقبال کیا یادگارے شہدہ پر پھونوں کی چادر چڑھائی اور فاتیہ خانی کی پولیس سکول آف انفرمیشن ٹیکنالوجی آئے جب بھی کوئی کرائم ہوتا ہے لیٹس اپو سویسائیڈ ہو گیا آئیڈی ہو گیا یہ ان لڑکوں کے پاس جو ایپ ہے ان موبائل کے ساتھ زاتے ہیں وہ جو کرائم سینوں تجھ کی تصویریں لے لیتے ہیں یہ کس ڈیٹ کو ہوا کس ٹائم کو ہوا یہ ساری انفرمیشن اس میں فیڈ کر لیتے ہیں تو یہ ڈیٹا ہمارے پاس اس میں اب تک کوئی ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ کرائم سین کی اچھی کوالیٹی کی تصویریں بھی ہیں یہ جو تصویریں انفرسٹییشن میں ہم یوز کر آ رہے ہیں اور یہ جو ساری ڈیٹا گوگل میپ کو اپلارٹ ہو رہے ہیں اس سے ہمارے پاس پلاننگ پرپلز میں ہمیں ہلپ ہو رہی ہے کسی بھی انیشیٹیو یا اقدام کے بارے میں فیصلہ تو یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلے تو آپ نے جتنے بھی اقدامات کیے ہیں کیا اس سے جرائم میں کمی آئی ہے ابھی الحمدللہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام قرائم ہماری ڈاؤن ورڈ ٹرنڈ پر ہے تیرزم کا الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی پچھلے سات سالوں کے مقابلے میں دس یئر اس دی لوئیس یہ جی تقریباً ایک ماہ پہلے سیٹی پیٹرول کا جدید پولیسنگ کا نظام جو ہے وہ رائج ہوا ہے اور یہ جو گاڑی ہے اس کے اندر ایسی گیجٹری پروائیٹ کی گئی ہے کہ جو پچھلے چند سالوں میں جتنی بھی اصلاحات یا جتنا بھی ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خیبر پختنخواہ پولیس میں وہ ساری کی ساری اس گاڑی میں اویلیبل ہے یہ بیسکلی فرسٹ ریسپانڈرز ہیں اگر کوئی کرائیم ہو گیا کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا پانچ منٹ کے اندر یہ پہنچ جاتی ہیں آپ کے پاس ایسی کتنی گاڑی ہیں ٹوٹل بائیس گاڑی ہیں اور یہ سیٹی اور کینٹ کے علاقے میں صرف پیٹرول کر رہی ہیں ہمارے اوپر بہت حملے ہوتے ہیں اب اس کے پاس آپشن یہ تھی کہ یا تو ہم بلٹ پروف گاڑییں ساروں کے لیے لیں اتنے فانڈس نہیں تھے وہ کوئی دو تین کروڑ روپے کی بنتی ہے اس کا پھر ہم نے ایک میکشفٹ آرینجمنٹ یہ کی ہے کہ ان کی جو سائیڈیں ہیں اس میں ہم نے ٹن پلٹنگ کروا دیئے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آئی ڈی کے جو سپلنٹرز ہیں اس کی ویلوسٹی پھر کم ہو جاتی ہے پردان کے لیے روانہ ہوئے پبلک ڈیس آرڈرڈ اینڈ رائیٹ منجمنٹ سکول مردان پہنچے یہاں پر یونیورسٹیوں کے سینئر پروفیسرز پولیس کے جوانوں کو لیکچر دیتے ہیں پنجاب پولیس کو اپنی کالی وردی تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے کیا یہاں بھی کوئی ایسی تبدیلی زیرے غور ہے کلر شاید ہم یہی رکھیں لیکن اس کو تھوڑا سا ایزی کمفرٹیبل کرنے کے لیے پلیننگ کے اس کو کمیز جو ہے وہ باہر بشت کی شکل میں آ جائے جس سے تھوڑا سا وہ کمفرٹیبل فیل کریں اور وہ فیلڈ والا لباس ہو پنجاب پولیس میں کالے بوٹ اور خیبرت پختونخواہ پولیس کے یہ براؤن بوٹ یہ کیسا کیوں کیا گیا تھا؟ یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے یہ ایک چیز ایک ایسی ہے جس میں آفیسز کی جو ہے اس میں یہ بیلٹ ہے اور بوٹ جو ہیں وہ اس کلر کے ہیں تو میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے ایک تیڈیشن کا ایک حصہ ہے سمٹائم اس تیڈیشن کو بھی اگر ساتھ کانٹینیو کر لیا جائے پولیس ٹریننگ کے لیے آپ اب تک کتنے سکول بنا چکے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں؟ اس میں پولیس سکول آف انویسٹیگیشن ہے پھر پولیس سکول آف ٹیکٹکس ہے پولیس سکول آف آئی ٹی ہے پولیس سکول آف ایکسپلوسیف ہینڈلنگ ہے پھر پولیس سکول آف یہ جو پبلک ڈس آرڈر مینجمنٹ ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا ایک ایلیٹ سکول ہے وہ ہمارے بلکل کمانڈوں کی جو ٹریننگ کرتے ہیں ٹیکٹکس والے کیا کرتے ہیں؟ ٹیکٹکس والے ہم نے اس لیے شروع کیا کہ ہمارا جو ایلیٹ سکول تھا وہ جوان کو تو ٹرین کر رہا تھا اس کو فائر کرنا چلانگ مارنا سارا آتا تھا لیکن وہ کہاں سے چلانگ لگانی ہے کدھر سے گھسنا ہے وہ کمانڈر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اب انفورچنیٹلی جو کمانڈر تھا یعنی کمانڈر وڈ مین ایس اچو اور ایس ڈی پی او تو وہ پھر ایک عجیب سا کنٹراسٹ اس میں میچ آ رہا تھا پبلک ڈس آرڈر کے بارے میں جو کہ پولیس کا بنیادی کام ہے اس کے بارے میں پنجاب پولیس ہو یا خیبر پختونخواہ پولیس ہو جب بھی ہنگامے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے گولی چل جاتی ہے عام شہری جو ہیں ان کا نقصان ہو جاتا ہے تو آپ کیا ایسا کر رہے ہیں کہ جس سے اس طرح کا نقصان نہ ہو دو کمپوننٹ ہے ایک کہ آپ نے ایکشن سے پہلے کیا پلاننگ کرنی ہے ایک گروپ آیا جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اب اس پروٹیسٹ کی یقیناً کوئی وجہ ہوگی اب یہ جو سارا ہے یہ وکٹمز ہیں ان کی کچھ سائیکی بھی ہے جس کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ باتچیت کرنی ہے ہم نے ساتھ ہی ان کو مارنا نہیں شروع کر دینا سو اب ہم اس سکول کے اندر بیسائیڈز دیس تنگ ہم نے پروفیسر اور جو سائیکالوجی کے ہیں ان کی سرویسز کو ہائر کیا ہوا ہے کہ جو پری ایکشن چیزیں ہیں وہ ان کو بتائیں فور اسٹنس کہ آپ کی ولنریبل گروپ کی یا موب کی کیا سائیکالوجی ہوگی آپ ان کے ساتھ کیسے نیگوشیئٹ کر سکتے ہیں گولی کا آرڈر کون کر سکتا ہے اے ایس آئی ڈی ایس پی یا پھر ایس پی جو بھی اس وقت سیچویشن کا کمانڈر ہے یا جو سینئر موسٹ وہاں پہ ہے کی چیزیں ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے اگلے کو انکپیسٹیٹ کرنا ہے کہ بھئی وہ آگے سے وہ حرکت نہ کر سکے اس گولی سے بھی پہلے نیرا نمبر اف ادر آپشن فائر آرم شوڈ بی دی لاسٹ آپشن شہریوں کی شکایات دور کرنے کے دفتر پولیس اسسٹنس لائنز مردان پہنچے ڈی آئی جی مردان اجاز احمد نے استقبال کیا فورٹی ٹو تازنٹ لوگوں کو یہاں پہ سروس ڈیلیور ہو چکا ہے اس ایک چت کی نیچی ہر چیز سر آن لائن سسٹم ہے دی مومنٹ دے کم ہیئر یہاں پہ اندراج ہو جاتا ہے آئی جی صاحب کا ایک منیٹرنگ روم ہے اس کالڈ ڈوس وہاں پہ وہ فلیش ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ٹائم بھی آ جاتے ہیں اس مکررہ ٹائم میں اگر وہ اس کی شکایت کا ازالہ نہ ہو جائے تو وہاں پہ وہ فلیش ہو جاتا ہے اور پھر آئی جی صاحب کی منیٹرنگ ٹیم یہاں سے پوچھ دی ہے اس کا بیسک پرپس جا آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو بیلڈنگ کے جو بیلڈنگ کے وہ بھی اس ملک کا شہری ہے اور اس کو بھی عزت اس کا حق ہے پنجاب کے کئی حلقوں میں تاثر ہے کہ خیبر پختونخواہ میں تو پہلے بھی تھانے بہت اچھے تھے یہاں کا کلچر اگیلیٹیرین ہے پنجاب سے مختلف ہے اس لیے کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی یہ بالکل چند چیزوں میں درست ہے لیکن یہ دس پندرہ سال پہلے کی بات ہے لیکن جب سے یہ وار اگنس ٹیرزم شروع ہوئی اور یہ خود جب ٹارگٹ بن گئے اور ہمارے تمام پولیس پلیسز جو تھیں وہ فورٹی فائیڈ ہو گئیں اب ہم جو کوشش کر رہے ہیں ساری ٹیم مل کے ریوائیولینڈ ریسٹوریشن ہے جو اوریجنل کسی زمانے کا تھا لیکن اس کی جو ریسٹوریشن ہے وہ ایک اچھے اور بہتر محول میں ہم کر رہے ہیں پولیس لائن مردان آئے تنازیات کے حل کے لیے قائم مسالتی کانسل یا ڈی آر سی کے اعزاز میں تقریب کا احتمام کیا گیا ڈی آر سی کے رکن برگیٹیر اسماہیل نے روایتی ٹوپی اور چادر پیش کی دو کام آپ کے ذمہ میں لگا رہا ہوں ڈی آر سی کے لیے دہشت گردی کے علاوہ جو دو میٹر ایشوز چل رہے ہیں وہ ایک قتل ہے مرڈر ہمارا جو ریٹ ہے وہ باقی ملک کے مناسبت سے زیادہ ہے کیونکہ ہر آدمی مسلح ہے اور نمبر دو سود کا ایشو ہے کہ سود میں بھی ہم نے لوگوں کو جکڑا ہوا ہے تو میں ان دو چیزوں کے اوپر آج آپ سے ٹاسکنگ بھی کرنے آئے ہوں اور آپ سے ہیل بھی ماننے آئے ہوں پولیس سٹیشن پشاورکینٹ پہنچے ڈی آر سی میں ایک کیس کی سماعت کو دیکھا اپلیکیشنیں جاتی ہیں ہم کو پہلے سکرینائز کرتے ہیں اور سکرینائز کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ پیٹی کیسز ہیں یا ہائی لیول کے کیس ہیں پیٹی کیس سے کیا مراد ہے کتنے ہزار کتنے لاکھ تک چار کروڑ روپے تک کی پانچ کروڑ روپے تک کی کتل کے مقدمے بھی آتے ہیں یہاں کتل کے بھی آتے ہیں لیکن رازیناویں کے طور پر آتے ہیں اس طرح نہیں آتے کہ بھئی اس نے کتل کی حرصہ ہو کتنے فیصلے کر چکے آپ تیرہ سو چوبیس درخواستیں حصول نہیں تھی جس میں ہم نے پانچ اپنگرام فیصلی کر دی جرگہ یا ڈی آر سی کے اوپر عام طور پر یہ اتراز کیا جاتا ہے کہ چونکہ اس میں مقامی لوگ ہوتے ہیں تو مقامی اثر و رسوخ بھی بڑھ جاتا ہے یہ جو جرگے کے جو ہمارے ڈی آر سی کے ممبرز ہیں ان کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ نون پلٹیکل ہوں گے ہم نے رکھا ہوا ہے منیمم اکیس ممبر کا اکیس ممبر کا کانسپٹ یہ ہے کہ تری ممبر اڈے یعنی سات دن ہے تو تین دن ممبرز کا ایک پینل بنتا ہے تاکہ ایک آدمی میں نہ کر سکے ایک آدمی پر پریشر زیادہ ہوتا ہے جب آپ اس کی کانسٹیچوشن بڑھا دیتے ہیں تو پریشر شیئر ہو جاتا ہے ایک اور بڑا مسئلہ سماجی رسم و رواج کا ہے غیرت کا قتل یا آنر کلنگ کئی جگہ پر سماجی حوالوں سے اس کو اتنا بڑا قتل نہیں سمجھا جاتا ہے لیکن قانون کی نظر میں وہ بہت بڑا قتل ہے تو آپ یہاں کی جو ڈی آر سی ہے وہ کس طرح یہ فیصلہ کرتی ہے مقامی رسم و رواج کے مطابق یا قانون کے مطابق ہم یہ جو آنر کلنگ ہے یا دوسری چیزیں وہ ہم نے ایک لائن ڈراؤ کی ہوئی ہے کہ ان کیسز کے اندر بھی آر نوٹ گوئنگ فور اینی کامپرومائز وہ لاؤ بھی ہے ان سب نے جو رہنا ہے کام کرنا ہے وہ ویدن دی کانسٹیچوشن اور لاؤ کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے یہ سوسائیٹی بڑی لوجک پہ چلتی ہے ان کا ایک محاورہ ہے پڑمے کا مڑمے کا کہ پہلے مجھے کنونس کرو پھر مجھے مارو پھر کہتے ہیں بس ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا بھی بھی بنایا گیا ہے فوج کے پنجاب رجمنٹ سینٹر پہنچے ہیلیکاپٹر پر بنیر کے لیے روانہ اڑا وادیاں قدرت کے حسین مناظر سے بھرپور ہیں موسیقی تواد اور بنیر کی پہاڑیوں میں موجود اونچی ترین مگر حساس چوکی کا دورہ کیا موسیقی موسیقی کڑاکر کی اس چوکی پر کچھ عرصہ پہلے تک طالبان کا قبضہ تھا موسیقی 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 ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر حکیم آباد پشاور آئے موسیقی موسیقی پیشل کمبیٹ یونٹ کا دورہ کیا کمانڈر ایس سی یو کرنل سنا نے بریفنگ کی موسیقی 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 ٹریننگ کا حملی مظاہرہ دیکھنے شوٹ ہاؤس پہنچے موسیقی جیگوار کمانڈوز انتہا پسندوں کے زیرے قبضہ بلڈنگز کو منٹوں میں کلیر کروانے کا تجربہ رکھتے ہیں موسیقی 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 فائرنگ رینج آئے موسیقی موسیقی حیرام کن مظاہرہ یہ تھا کہ خواتین کمانڈوز بھاری اسلاح یعنی راکٹ ڈانچر اور مشین گنز بڑی محارت کے ساتھ چلا رہی تھے موسیقی 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 ماہر پولیس والوں نے انچی امارتوں میں داخل ہونے کا مظاہرہ کیا کھانا ایلیٹ ٹریننگ سینٹر میں کھایا دنبے کے گوشت کابلی پلاو پالک پنیر اور باربیکیو سے توازو کی گئی ہمیں کچھ بتائے بغیر ایک حساس اور خطرناک مقام کی طرف لے جایا گیا افغان بارڈر اور قبائلی علاقے بڑبیر کے ساتھ واقعہ حساس ترین زنگلائی چیک پوسٹ پہنچے اس چیک پوسٹ پر طالبان کے کئی حملے ہو چکے ہیں اب تک اسے تین مرتبہ مکمل طور پر تباہ بھی کیا جا چکا آئی جی وہاں پہنچے تو مقامی قبائلی عوام بھی جمع ہو گئے ابھی کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے پولیس کے متلکہ ابھی آپ اپنی اس چوکی کے ساتھ ہو پولیس والوں کے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ کسی کے ساتھ نائنصافی ہو گئی تو وہ اس میں پھر آپ بھی قصوروار ہوں گے اور ہم بھی قصوروار ہوں گے آپ کا فرض بنتا ہے کہ جہاں کئی زیادتی ہو آپ نے پولیس کو ضرور بتانے ہیں اور ہم اور آپ انشاءاللہ مل کے اس ظلم کو بھی ختم کریں گے ٹی پی او آفیس نشہرہ پہنچے سکول آف ایکسپلوسیو ہینڈلنگ آئے سائبر کرائم کے حوالے سے آئی ٹی ماہرین پولیس اہلکاروں کو لیکچر دیتے ہیں نصب شدہ دھماکہ خیز مواد کو نکارہ بنانے کی تربیت دی جاتی ہے بام سوٹ پہنے بام ڈسپوزل اہلکار نے ڈیٹیکٹر کے ذریعے دھماکہ خیز مواد کی نشان دئی ریموٹ ڈیوائس کے ذریعے مواد کو نکارہ بنانے کا مظاہرہ بھی دکھایا گیا رات کو باپس آئی جی ہاؤس پشاور پہنچے باپا کے بارے میں باقی سب بھی جانتے ہیں ہی اس ویری سٹرک ڈسپلین ارین ای تنگ انہوں نے یہ اپنی جو ایوڈ سای کالٹی گھر میں بھی مینٹین رکھی میں نے اپنی فرسٹیر سیکنڈیر کیڑٹ کالج حسن عبدال سے کی تو مجھے یاد ہے جب میں ادھر کوئی مجھے کبھی ایٹ ٹائمز پنشمنٹ ہوتی تھی تو میرے ٹیچرز مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ یہ کرو اور نہ میں آپ کے فاضر کو شکایت لگاؤں گا تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ خود ڈیل کر لیں آپ ان کو نہ بتائیے گا تو میں نے جو ایک چیز ان سے سیکھی اور میں انسپائر ہوتا ہوں وہ یہ ہے زندگی میں نہ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے چونکہ ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ایٹ ٹائمز مندہ مروت میں بہت سے چیزیں ایسے اگری کر دیتا ہے دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے تو اس ٹائم پر بڑی دلیری کے ساتھ نہ کرنا ایٹنک ایک بہت بڑی کالٹی ہے ایٹنک انکل کا آوٹر جو امیج ہے وہ بڑا سخت ساتھ ہے لیکن ایٹ ہوم ہیز ویری کنسارن اور ویری کیرنگ پرسن تو بچوں کا میرے بچوں کا ہمارے سے زیادہ انکل کو انسان ہوتی ہے اور ہماری اکثر اس پہ کھچائی بھی ہو جاتی ہوتی ہے کہ آپ لوگ صحیح نہیں کریں اس طرح کریں تو زیادہ صحیح رہے گا اور ابراہیم کو بھی بہت ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے ادھر آنے کیسے ویسے کہ دادہ جی کی پاس جانا ہے تو وہ بلکہ پورے اس کو آئی جی ہاؤس کو ہی وہ پشاور سمجھتا ہے وہ گیٹ پہ آکے کہتے ہیں پشاور آکے پاکستان کی پولیس میں یہ رواج عام ہے کہ جب جرائم کی شرع کو گھٹانا ہو تو فوری طور پر چند پولیس مقابلے کر لیے جائیں یہاں کیا رجعان ہے یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ درست ہے شاید ابتداء میں میرا بھی خیال تھا ہمارے اوپر حملہ ہوا اور ہمارے حملے میں انہوں نے دو چار بندے ہمارے پولیس کے اس کو فارق کر دئیے مارے گئے شہید ہو گئے تو اس کے نتیجے میں کئی دفعہ پولیس اس چیز پہ سوچتی تھی یا کرتی تھی کہ وہ بدلہ لینے کے لیے ہم بھی چار اصاب کا برابر کر دیں اس سے بڑے خطرناک دتائج سامنے آ رہے تھے کہ جو مار کے گیا وہ بھی زندہ جس کے مر گئے ان کے بچوں کا اور وارثوں کا یہ اشیو تھا کہ ہمیں کیوں مارا گیا ہمارا تو کوئی قصور نہیں خیبر پختون خواہ میں اس سال کتنے پولیس مقابلے ہوئے مقابلے تمہارے بہت ہوئے لیکن آپ کو پورے صوبے میں کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کوئی ہمارا جالی مقابلہ ہے یا غلط مقابلہ ہے کسی زمانے میں خیبر پختون خواہ پولیس کی شورت خاصی اچھی تھی اب یہاں رشوت کے حوالے سے کیا حال ہے دیکھیں خیبر پختون خواہ پولیس میں یہ کرپشن کی کمپلینٹس تھی کہ جہاں جہاں سے لوگ کرپشن کر سکتے ہیں آپ اس کو پلک کر دیں اور اس پلک کر دیں کہ پھر بہت سارے وہ طریقے نمبر دو آپ کے اوپر ایک ڈیٹرنس ہو کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی پولیس والے کو یا بڑے کو اطلاع ہو جانی ہے میرا جو سیل نمبر ہے وہ سارے سپائیوں کے پاس پیئے اور پیرا خیال عوام کے بھی ہر آدمی کے پاس ہے میں کوئی رات کو تقریباً ڈیٹھ سو کالوں کا جواب دیتا ہوں اس ایم ایس کا تو اس سے میں سمیتا ہوں کہ صوبے میں کرپشن میں کافی کمی آگئی میں یہ بلکل کلیم نہیں کرتا کہ بلکل ختم ہو گئی ہوگی صوبے میں کی گئی پولیس اصلاحات کی بہت تعریف بھی کی جاتی ہے اور کئی نکاد بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب آئی جی کی حیثیت فیصلہ باد کے گھنٹا گھر کی ہو گئی ہے اور وزیر اعلیٰ اور باقی سیاست دان فارغ ہو گئے ہیں پاورس انہی کی تھی انہوں نے مجھے نہیں دی ایک ادارے کو دیئے تو وہ میں ثبت ہوں کہ یہ ان کا ایک بہت بڑا پانہ ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی ایک توقع ہے کہ میں پھر اچھا کروں گا برا کروں گا تو پھر میں جواب دے بھی ہوں گا کیا وزیر اعلیٰ آپ کی جواب دے ہی کرتے ہیں جو شکایات آئیں گی تو میرے سے پوچھیں گے اب وزیر اعلیٰ صاحب عموماً تمام جگہوں پہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتے ہوں کہ جب لوگ پولیس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں but he says کہ I feel very happy about it تین وزراء اعلیٰ شہباز شریف پرویز خٹک اور چودری پرویز الائی کے ساتھ کام کیا ان کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں یہ آپ نے بڑا مشکل سوال کیا پرویز الائی صاحب تھے ماشاءاللہ ان کی بہت ایک بردباری بھی تھی فضاداری کا بھی ان کا ایک سٹائل تھا جن کے ساتھ وہ کام کرتے تھے ان کے ساتھ بھی بڑا میں comfortable تھا شہباز شریف صاحب جو ہیں ان سے بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور کام کرواتے بھی ہیں ان کے ساتھ پیس پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے پرویز خٹک صاحب کی میں یہ ضرور اس بات کروں گا کہ جتنے دریادلی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اپنے اختیارات دینے کا یہ بھی بہت کم لوگوں میں ہے تو میرے لحاظ سے جو مجھے چیزیں متعلقہ ہیں اس لحاظ سے تو میرے لئے تینوں قابل عزت ہیں اعتراض کیا جاتا ہے کہ سواد کے پولیس والے ہوں یا ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹانگ کھو دینے والا بم کو نکارہ بنانے والا ان سب کے معاملات میں اتنی مالی امداد یا وہ مدد نہیں کی جاتی جس کے وہ مستحق ہیں اس کی وجہ کیا رہی ہے ہماری فورس نے بڑا اس وار اگنس ٹیوریزم میں سفر کی ہے جتنا ان کو حق ملنا چاہیے تھا جس طریقے کہ ان کو ٹریٹ پنٹ ملنی چاہیے تھی انفورچونیٹلی ہم نے نہیں دی اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لیڈرشپ جو ہے وہ قصور ہوا رہے ہیں کیونکہ جب تک آپ ان چیزوں کو اون نہیں کریں گے کہ یہ صرف آپ کے کارندے نہیں ہیں you have to own them like your children اگر آپ صرف کارندہ سمجھیں گے بس میرے لئے کام کی یا تنخواہل یہ ہے پارک تو پھر نہ وہ آپ کی ایک کارمنٹ شپ پیدا ہوتی ہے نہ ہی وہ لڑ سکتے ہیں نہ ان کو لڑنا جائیے تو پرموشن کا ایک اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ ایکسپشنز بنا دیں پرموشنز میں تو انفورچونیٹلی شاید انلی وان اور ٹو پرسنٹ حق دار کو ملے گا اور اٹھانوے فیسے جو بغیر حق والے ہیں وہ پیسج استعمال کریں گے موسیقی کیسی پسند ہے کلاسیکی یا جدید مجھے کلاسیکل بھی اور صوفیانہ موسیقی جو ہے وہ بہت اپیل کرتی ہے صوفیانہ میں کس کا سنتے ہیں کلام کلام مجھے بلے شاہ کا جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے شاہ حسین کا بھی بہت اچھا لگتا ہے سلطان باؤ کا بھی بہت اچھا لگتا ہے اور میں بہت سنتا تھا لیکن یہ پچھلے ساڑے تین سال سے نہ میں نے کوئی موسیقی سنی ہے نہ کچھ اور کلام سنائے کیا فلمیں دیکھتے ہیں میں کوئی بھی ڈراما یا کوئی اور چیز جو ہے وہ پانچ منٹ سے زیادہ دیکھ نہیں سکتا وہ پھر جب میں چینل بدل دیتا ہوں تو وہ پھر میری میسیس بھی مجھ سے تنگ ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کیا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ بدل دیتے ہیں بہت کم فلمیں دیکھتا ہوں کیا فلمیں حقیقی نہیں لگتی میں بھی میرا خیال ہے شاہد یہ بھی کوئی بات ہو میں کافی کتابیں پڑھنے کا بھی شوقین تھا ساری عمر اور پڑھ لیتا تھا لیکن ادھر آکے میرا سوائے پولیس کے کسی قسم کا کوئی اور شوق بات ہی نہیں رہا